بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق صوت النبی صدقاللہ علیہ الحزیر آج کا موضوع ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت علامہ اقباد علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک شعر میں سب کچھ بتا دیا جس کو سمجھ لیا جائے تو سب کچھ بہت جلد سمجھا سکتا ہے آپ کا مشہور شعر ہے مغز قرآن روح ایمان جان دین مغز قرآن روح ایمان جان دین استحب رحمت للعالمین یعنی قرآن کریم دین اور ایمان کا سارا خلاصہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے اور جب آقا علیہ السلام کی محبت ہی سب کچھ ہے تو پھر حضور کی محبت اور حضور کا عدب ہی ایمان کی میراج قرار پایا اس حوالے سے حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام اور اہل بیت اتحار بزوان اللہ علیہ مجمعین کا کردار سر فرست ہے غز و عہد میں ستر صحابہ اکرام کی شہادتیں ہوئیں جن میں چار مہاجرین تھے اور چھاسٹھ انصار تھے ہم ان صحابہ اکرام رزوان اللہ علیہ مجمعین میں سے چند ایک کی مثالیں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اور دین کی خاطف ان کی قربانیاں اور ان کا میجار کیا تھے حضور علیہ السلام صحابہ اکرام نے اس غز و عہد میں مشکل گھڑی میں شجاعت و جانبازی کا کمال کا مظہرہ کیا ان میں حضرت ابو طلعہ انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہو کر خود کو حضور کی ڈھال بنایا ہوا تھا اور وہ تیر اندازی کے فن میں کامل مہارت رکھتے تھے غز و عہد میں انہوں نے کثرت سے تیر اندازی کی جس کی وجہ سے ان کی تین کمانے پوٹ گئیں اور ان کے جوش و خروش کا حال یہ تھا کہ جب بھی دشمنوں کی طرف تیر پھینکتے تو ان کی زبان پر یہ نعرہ ہوتا تھا نفسی اولا من نفسی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری جان آپ کی جان سے بہت کم قیمت ہے جعلن یاللہ فداکا اللہ تعالی مجھے آپ پر قربان فرمائی اور میری جان اور میرا تن آپ پر قربان کسی کو پیر نصیر الدین نصیر علی رحمہ نے بجا فرمایا کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دعالم کا محبوب یگانہ ہے اور عزت سے نمر جائیں کیوں نام محمد پر اللہ عزت سے نمر جائیں کیوں نام محمد پر جوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے یہ تھی حضرت ابو تعالی عنصاری رضی اللہ عنہ جو ہر تیر کو پھینکتے وقت یہ نعرہ لگایا کرتے ہیں اور دوسری بسال حضرت سال بھی نبی وقاص جو فاتح ایران بھی ہیں اور عشرہ مبشرا صحاب کرام میں سے غزوہ اہد کے روز یہ تیر اندازی پر معمور تھے اور اس روز تیر اندازی پر آپ کو یہ منفرد عزاز ملا کہ حضور علیہ السلام ان سے فرما رہے تھے عرم سعد فدا قابی و امی اے سعد تو تیر پھینک تجھ پر میرے ماں باپ قربان اللہ ایک کافر جس کا نام مالک بن زہیر ہے اس نے بہت سے مسلمانوں کو زخمی کر کے شہید کر دیا تھا اور کئیوں کو زخمی بھی کیا تھا حضرت سعد نے نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں نے اس کی آنکھ پر ایسا تیر مارا جو اس کی گدی سے باہر نکل گیا اور وہ وہیں تڑپ کر مر گیا اور جہنم رسید ہوا اور مسلمانوں نے اس کے شر سے نجات پائی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت سعد کے لئے یوں دعا فرمائی آپ نے فرمائے عجاب اللہ دعوت اللہ تعالی تمہاری دعائیں قبول فرمائے اور تمہارے تیر کا نشانہ درست رکھ حضور علیہ سلام کی یہ دعا ان کی حق میں اس قدر مستجاب ہوئی کہ حضرت سعد بن عبی وقاص رضی اللہ عنہ ایسے مستجاب دعوات ہوئے کہ لوگ ان کی دعا کے لئے متلاشی رہا کرتے تیسری اور آخر مثال ناموس رسول کے حضرت مصہ بن عمائر رضی اللہ تعالی اللہ اوپر یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہ حضور علیہ صلی اللہ نے مدینہ پاک میں قرآن کریم کی تعلیم کے لئے معمور فرمایا تھا کہ آپ مدینہ شریف جا کر مدینہ یہ علم بردار تھے اسلام کا جنڈہ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا حضرت مصہ بن عمیر رضی اللہ اس حال میں جب جنڈہ آپ نے اٹھایا ہوا تھا ایک کافر جس کا نام ابن کمیہ ہے وہ تیزی سے آیا اور بجلی کی تیزی سے آ کر اس نے زور سے آپ کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار ہاری کہ ہاتھ فریکچر نہیں ہوا بلکہ کٹ کر گر پڑا اللہ آپ نے جبڑ کر جنڈہ اپنے بین ہاتھ سے سبال لیا مگر کافر نے ان کے بین ہاتھ کو بھی شہید کر دیا دونوں ہاتھ کٹ چکے لیکن انہوں نے اسلام کے جنڈے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ آیت مبارکہ تلاوت کر رہے حالان کہ قرآن کریم کی ہزار آیات کوئی اور آیت تلاوت کر سکتے تھے مگر ان کی زبان پر اونچی آواز سے یہ آیت مبارکہ کھڑے ہو کر پڑھتے رہے اور وہ آیت مبارکہ تھی تین ہزار کھڑوں کے سامنے وما محمد اللہ رسول مفہوماً عرض کر رہا ہوں وہ یا کھڑوں کو یہ بتا رہے تھے کہ تم مانو یا نہ مانو ہاتھ کٹ چکے ہیں جھنڈہ سینے سے لگایا ہوا ہے نہ بھاگے نہ گرے نہ شور مچایا بلکہ حضور علیہ سلام کی قرآن کریم سے مقدس یہ آیت تلاوت کر رہے تھے وما محمد الا رسول محمد صلی اللہ علیہ سلم اللہ کے سچے رسول ہیں قد خلط من قبل رسول یہ شان حضور علیہ سلام کے صحابہ کی ہے اور امت کو یہ درس لے گئے کہ حضور علیہ سلام کی عزت و ناحوز اور دین کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ کیسے پیش کیا جاتا ہے اسی طرح سیدنا انس بن نظر رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے اسی غزوہ عہد میں تو بعد شہادت ان کے جسم پر اسی سے زیادہ تلوار اور نیزوں کے زخم تھے تیروں کے اور ان کے جسم پاک کو اس طرح کافروں نے بگاڑ دیا تھا ان کی لاش کو پہچانا نہیں جاتا تھا ان کے ہاتھ کے انگلیوں سے ان کی بہن نے پہچانا کہ یہ حضرت نظر بن انس ہیں اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ اللہ وآلہ وآلہ اور حضور کی عزت سب سے بڑی ایک ہمارے لئے ایک بہت بڑا ساسا ہے اسی پر ہم ختم کرتے ہیں کو سردہ پانی سونے تے وار دی جن انج بھی تے جانی ہیں ایسے لوگ جو حضور علیہ ہو رہی ہے جو آئندہ ہو پوری مسلم امت ایک بلاغ بن کر اگر کافر سارے کٹھے ہیں تو مسلم امت بلاغ واحد بن کر ایسے ملکوں کا معاشی بائیک آٹ کریں اور ان کو گھٹنے ٹیک لے پر مجبور کر دیں کہ مسلمان کبھی بھی اپنے پیغمبر کے خلاف کوئی بات